بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دستخان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ بھرا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بے تہاشا اضافہ فرمائے سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ عید مبارک اور بہت ساری دھیروں عید کی خوشیاں سب کو بہت مبارک سب اپنے گھروں میں بہت اچھی خوبصورت عید منائی ہوگی سب نے جو بچے ہیں ان کو تو جانوروں کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو ما شاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے شکر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو توفیق دی جن کو نہیں دی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگلے سال توفیق دے قربانی کرنے کی تو جیسے ہی یہ میرا ویلوگ تھوڑا لیٹ ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ یہ میں نے چاند رات کا اور ویلوگ اور عید کے دن کا ویلوگ ملا کر بنایا ہے بس تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پریپریشن کرتے کرتے عید کی اور تھکاوٹ عید کی اس وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا تو اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایوننگ کا ٹائم ہے چاند رات کی ایوننگ کا ٹائم ہے اس ٹائم میں چائے بنا رہی تھی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میری چائے کا ٹائم جب ہو جاتا ہے تو بس پھر دل کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو اور اسی دوران جو ہے وہ ہمارے بکرے بھی آ گئے تھے خیر سے اور بکرے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بہت اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جو قربانی جو بھی کوئی کیا ہے جس نے جو جانور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو اس کا گوش جاتا ہے اور نہ کوئی خون جاتا ہے صرف ہم لوگوں کا تقوی اور نیت جاتی ہے بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو جو سب لوگوں نے قربانی کی ہے وہ قبول کرے بس پھر بہت خوبصورت جانور ہمیں ملے تھے بہت پیارے ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ قبول کرے بس پھر اسی رات کو میں نے سوچا کہ اب رات کا ٹائم ہے تو میں صبح کیلئے سوئیاں بنا کر رکھ لوں بس بہت مزے کی کریمی سوئیاں میں نے بنائی تھی اور اس کی ریسیپی میں آپ نے میرے چینل پر دیکھی بھی ہوگی میں آپ کو اس کی الگ سے ریسیپی بھی دوں گی سوئیاں بہت مزے کی بنی تھی پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ جو ہیں یہ باکسز جو ہیں وہ صاف کر لیے تھے اور اس کے اندر میں نے جتنے بھی مسالہ جاتا ہے وہ بھڑ لیے تھے اور ویسے تو فیلنگ تھی لیکن کچھ صاف کی یہ گرم مسالہ بھی میں نے پیس کر رکھ لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ والے سارے کنٹینڈر میں میں نے ثابت گرم مسالے بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچھ پیسے ہوئے گرم مسالے بھی ہیں کسی دن یہ الگ سے سارا اس کا ویلوگ بناوں گی اور یہ والے جو یہ والا باکس ہے جو میرا اس کے اندر یہ میں نے سکھا دھنیا اور زیرہ اور نمک مرچیں اور کالی مرچیں اور یہ سب پیس کا رکھا وایا اور میں ہمیشہ جب بھی یہ صفائی کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو نیچے ہیں وہ کوپ ایکس پاورڈر ڈال دوں بس پھر خیر سے یہ اگلے دن کی بات ہے یہ صبح عید کی صبح کی بات ہے قربانی ہو گئی تھی خیر سے یہ کلیجی پپرا اور یہ دل وغیرہ پھر اسی طرح جو ہے کسائی جیسے جیسے گوشت بنا رہے تھے تو میں نے اس کو اسی والے کمرے میں رکھ لیا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے میری کوشش یہی تھی کہ جو ہم جو قربانی کا گوشت ہے اس کو کمرے میں اسی کے کمرے میں رکھے پھر میں نے آرام سے اس کے اندر ہی بیٹھ کر اس کے پیکٹس وغیرہ بنا لیے تھے اب میں نے سوچا کہ چلنے جلدی سے پہلے تھوڑا سا کلیجی پپرا بنا لیا جائے میں نے سارا نہیں بنایا تھا ہاف بنایا تھا ہاف میں نے رکھ لیا تھا تو اب میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی ریسیپی بھی جلدی سے دے دوں اور آپ لوگوں نے پہلے بھی میرے چینل پر یہ ریسیپی دیکھی ہوگی بہت اچھی ریسیپی ہے اور میں جب بھی بناوں تو میں کوشش کرتی ہیں اسی طریقے سے بناوں بس آپ نے اس طریقے سے جیسے میں بناوں گی آپ نے ایک مرتبہ کلیجی پپرا ضرور بنانا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو پھر جیسے ہی یہ ساتھ میں بن رہا تھا کلیجی پپرا وغیرہ تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی میں نے پپرا کے اوپر رکھا اور ساتھ میں میں جو ہیں وہ گوش کے پیکٹ وغیرہ بنا لیے اب میں نے تین پارٹ میں گوش کو کر لیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ایک رشتے داروں کا حصہ ہوتا ہے اور ہمسائیوں کا اور ایک جو ہیں ہم حق داروں کا حصہ نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارا اپنا حصہ ہوتا ہے تو بس اسی طرح کے ایک جیسے پیکٹ بنا کر تکریباً سارا کاٹ کر گوش کو تو اس کے ایک جیسے پھر پیکٹ بنا لیے تھے بس پھر یہ دیکھیں میں نے یہ پپرا کو چی طرح سے گلا لیا تھا پریشر میں اور بس میری کوشش تھی کہ گرمی ہے تو جھٹ پٹ کام ہو جائے جتنا جلدی ہو تو بس پھر میں نے جلد سے گلا کر اس کو مسالہ اس کا جو ہے اس کے اندر پھر کلیجی ایڈ کر کے تو ٹوماٹر ڈال کے ساتھ اس کی بنایے چی طرح سے کر لی تھی بس پھر اوپر اسے گارنش کریں ہری میٹوں دھنیوں سے دھنیے سے اور اوپر لیمن تھوڑا سا چھڑک لیں سکھا دھنیا ڈالیں بہت مزے کی یہ بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے آپ نے یہ ضرور بنانی ہے بس پھر عید کی تیاریاں ایسے ہی سارا دن گزر گئیں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ گرمی تھی تو ایمبرائیڈری والا سوٹ تو میرے سے بلکل بھی پہنا نہیں گیا کوشش کی تھی میں نے پریس کر کے رکھا بھی تھا لیکن جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بس سمپل جو باریک لون والا سوٹ ہے وہی دل کر رہا تھا وہی پہننے کو تو بس وہی میں نے پہن لیا اور پھر یہ اب زہر کے ٹائم ہونے والا تھا تقریبا اسی دوران جو ہے وہ گوشت وغیرہ بانڈ دیا تھا میں نے اور پھر یہ میرا دل کر رہا تھا کہ تھوڑا سا نمکین گوشت بنایا جائے بس پھر میں نے تھوڑا سا یہ نمکین گوشت بنایا یہ بہت آسان ریسی پیس میں میں نے بس سمپل نمک مرچے لیسر ادرک اور ہری مرچے ڈال کر اور لیسر جو ہے وہ ثابت ڈالا تھا میں نے اور بس اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا جیسے یہ گل گیا تو میں نے اس کے اوپر سکھا دھنیا اور زیرہ پاودر اور تھوڑا سا کالی مرچے ڈال کر تو بس اس کو بھون لیا تھا بہت مزے کا بنا تھا آپ نے بعد میں اس کے اوپر لیمن ڈال لینا اجزا تسرا لیمن چھڑکنا ہے اس کو نمکین گوشت بھی کہتے ہیں اور پھر بس عید کی خوشیاں بہت انجوائے کیا خیر سے عید کو عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی بہت مزایا بہت خوشی کے ساتھ اید گوزی پہلا اور دوسرا دن تو بہت بزی رہا پھر تھر ڈے کو ہم سب جو بہنیں ہیں ہم اپنی امی کی طرف گئیں اور بہت مزایا میں اب وہ بھی آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کروں گی بہت مزایا بہت مزے کا میری بھابی نے کھانا بنایا وہ تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ نے یہ نمکین ریسپی ضرور گوشت کی بنانی ہے تو چلیں پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کی بہت ساری ریسپیز میں ملیں گے بہت سارے ویلوگ میں بہت ساری ویڈیوز میں اور بہت سارے فیشن ڈیزائننگ میں اور بہت ساری شیئرنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے آپ نے یہ جو مٹن ہے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو روش مٹن بھی کہتے ہیں اس کو روش بھی کہتے ہیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے بس آپ نے اس کے اپن لیمن ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ جو آئل ہے آپ جو بھی مٹن کا گوشت بنائیں یا بیو کا بنائیں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم آئل یوز کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے یہ خود بخود ہی بہت زیادہ جو ہے وہ آئل چھوڑتا ہے تو بس میں نے اس کے اندر تقریباً اینڈ پر ایک تھوڑا سا چمت جو ہے وہ مکھن گائیڈ کیا تھا باقی یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں ملیں گے تب تک کیلئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ تعالی آپ کی والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھیں اللہ تعالی آپ کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں نیک اور فرما بردار اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو چلیں پھر آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز میں ملیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ